الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تان محمد ابا احد من الرجال ولیکر وشند اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظيم ان اللہ وملائکہ روی صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک سلم معزز علماء کرام سٹیٹ پر جلوہ فرما مشایخ اعظام اور دور دراز سے اس سالانہ ختم نبوبت کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے جو ہزار تشریف لائے ہیں سب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ حیالیہ میں نظرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھ ناچیز سمیت یہاں حاضر ہیں میں چونکہ ایک علمی خانکہ سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں آج ختم نبوبت کی اس کانفرنس میں تفصیلا تو نہیں مجھے شاہ صاحب نے ایک گھنٹہ دیا ہے اور صفینہ چاہیے اس باہر بے کران کے لیے لیکن جس قدر بھی میں سمیٹھ سکا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی علمی بات ہو سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف محافظ ہوتی ہیں میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا بات مجھے بھی آتی ہے لیکن میں اسی ذات کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے وجود سے اس پوری کائنات کی اب تک بات بنی ہوئی ہے سبحان اللہ موزد سامین میرے کرم فرما کرم فرمائے خاص نپے تلے لفظ بولنے گا دی ہوں حشو زوائج سے گریز کرتا ہوں اور مکرم خاص حضرت پیر مزمل حسین شاہ صاحب بقول ان کے والد ماجد علی رحمہ میرے جد امجد حضرت پیر میرے رشاہ صاحب کے مرید تھے تو اس مناسبت سے یعنی تعلق کی وجہ سے میرے ساتھ بھی کرم فرماتے ہیں مجھے بطور خاص فون پر دعوت دی اس کانفرنس میں شمولیت کی اور بڑے اسرار کے ساتھ میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا اور آپ نے مجھے یاد فرمایا تو بھارات گفتگو چلے گی تو جس طرح محفل کا رنگ ہوگا اسی طرح بات چلے گی تنگ ہے دل وہ ستے میدانِ محشر دیکھ کر تنگ ہے دل وہ ستے میدانِ محشر دیکھ کر اے جنو ہم پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ کر اللہ اللہ تو معدد سے آزم پاکستان کے صاحبزادے اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پڑکوتے اور پھر جناب ضائع ذہن شاہ صاحب اور بہت سے چہرے کے میرے سامنے ہیں اب میں اس صفح میں دلدار شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں بہت سے حضرات کے نام بھی میں نہیں جانتا چہروں سے آشنا ہوں تو بہرحال سب حضرات جو حضور کی بارگاہ میں اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اب مسئلہ شروع کیا جاتا ہے بات چھیڑی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ ختم لبوت یہ لفظ ختم کیا ہے یعنی بات چھرو ہوئی لفظ ختم پر اور ختم بھی ختم پر ہوئی آغاز کرام ختم پر ہے تو ختم کے لفظ میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کی غلط تعبیرات اور تعبیلات کی گئی مرزا نے انیس سو میں میرے دادا کو چیلنج کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پورے ہندوستان میں اگر اس کے ذہن کے مطابق بھی اس کے ذہن کے مطابق بھی کوئی ایسے کوئی ایسی شخصیت جو جامع اس صفات ہو جامع اس صفات ہو اس کو ایسی چیز نظر نہیں آئی ورنہ بڑے بڑے لوگ تھے مہام وجود اور ادھر یہ کہ حضرت پیمیر علی شاہ صاحب کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے یعنی نواز زہر ادا کرنے کے بعد ایک پتھر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی پتھر وہاں ہے تو حضور کی زیارت ہوئی آپ نے اشارہ کیا قادیانی دکھایا گیا مرزا دکھایا گیا گرداس پوری پگڑی پہنے ہوئے حضور کی طرف پیچھ کیے ہوئے وہ کھڑا تھا تو حضور علیہ السلام نے میرے دادا کو اشارہ فرمایا یہ آدمی ہے یہ آدمی اشارہ کر کے پیر صاحب کہتے ہیں پھر میں جب حاجی عمداد اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی مکہ معظمہ میں تو میرا ارادت تھا کہ میں ترک وطن کروں اور واقعی وقت جو ہے میں مکہ شیب گزاروں تو حضور حاجی عمداد اللہ صاحب بڑے روشن زمین انسان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ارادہ ترک کر دیں اور آپ ہندوستان میں بیٹھیں آپ کا خاموش بیٹھنا ہی وہاں کے برپاہ ہونے والے ایک بہت بڑے فتنے کا صد باب ہوگا آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں تو بھی صد باب ہو جائے گا آپ یہاں نہ رہیں آپ چلے جائیں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں اندوستان واپس آیا تو جب یہ فتنہ اٹھا اور اس نے مجھے چیلنج کیا تو حاجی صاحب کا وہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ حاجی صاحب نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے علم میں نہیں تھا وہ صاحب اکرش اگمی تھے تو یہ بطور خاص میرے جد عمداد کو حضور نے اور اللہ نے منتخف فرمایا اس کام کے لئے اس وقت مولانا آمد رضا خان بھی زندہ تھے بائیس سال تک زندہ رہے اور علماء دیوبند بھی موجود تھے قاسم نانوٹوی بھی تھے بڑے بڑے لوگ موجود تھے کوئی اندوستان خالی تو نہیں تھا بڑے بڑے جگہ دولابہ مشایخ تھے تو ایک آدمی ایک دور افتادہ گاؤں اب ہم اسرام آباد کی وجہ سے آبادی ہوئی لیکن اس وقت تو بالکل دور افتادہ گاؤں تھا گوڑا لیکن اس کو آباد کرنا اس کو نام دیا اور نام دیا تو حضور علیہ السلام کی ذات نے نام دیا اللہ نے نام دیا گوڑا سے گوڑا شریف کر دیا تو اس دور میں کون جانتا تھا لیکن اس کی نظر میں مرزا کاریانی کی نظر میں یہ شخص تھا اس وقت اگر آپ بات یہ ہوئی خطابتیں چلتی رہتی ہیں شاہ صاحب فرمالے خطابت کرنا میرے بائے ہاتھ کا کھیل ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں شہر و عدب کی دنیا میرے ساتھ چلتی ہے ہر زبان عربی فارسی گردو پجابی تمام زبانے چلتی ہیں علمی نکتہ